یہ فارمولا آپ کے خیال میں رانا صاحب کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے کون سی جماعت لیڈ کرے گی سوال تو یہی ہے دیکھیں بڑا ٹرکی مسئلہ ہے اس وقت کیونکہ سارے جو یہاں سے انیشیئٹ ہوا تھا پروسس جب ساری چیزیں کلیریٹی کی طرف جانا شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی وز اون دے ٹاپ آف ایوریٹنگ اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے کنٹرول کر رہے ہوں اور اگر آپ نو کانفیڈنس سے لے کے سولا ماہ کی حکومت کے اندر بھی اور اس کے بعد جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہی تھی شروع ہو رہی تھی یعنی کیرٹیکر سیٹ اپ آ رہا تھا اس وقت تک جو پیپلز پارٹی تھی وہ اپنے کارڈ پڑے احسن طریقے سے کھیل رہی تھی اور میں پرسنلی تنگ کہ زرداری صاحب آف ایوریٹنگ بھٹ سمتھنگ ویڈ رانگ اور وہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو زرداری صاحب بھی بتا سکتے ہیں لیکن بساط تو تھی وہ تو زرداری صاحب نے خود بنائی تھی ساری سجائی انہوں نے خود تھی ویسے یہ کس کے آس پاس پلٹی بازی رانگ صاحب کوئی مہینہ کوئی تاریخ آپ کو یاد ہو کب ایسا ہوا ہی کہ شفٹ ہو گیا دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو جب لوگ جب کیر ٹیکر سیٹ اپ جب ختم ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا تو اس وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ سارے لوگ جو تھے پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے اور زرداری صاحب ان کو جناب وہ سکافز پنا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور سیڈنلی سمتھنگ ویڈ رانگ اور زرداری صاحب جناب پیچھے ہٹ گئے اور وہ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ سارے لوگ نہیں کچھ لوگ جو تھے وہ نون لیگ والوں نے ایکسپٹ کر لیے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک رفٹ یہاں پہ شروع ہو گی بیٹوین نون لیگ اور پیپلز پارٹی لیکن نون لیگ نے اس پہ کلیریفائی بھی کیا کہ ہم نے سارے لوگ آپ کے نہیں لیے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ جو تھے وہ لے لیے تھے ٹھیک ہے ہم نے ایکسپٹ کر لیے تھے لیکن کچھ لوگ زیادہ تر لوگ ہم لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کی لیکن اٹھوڑا سا وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی گڑھڑ ہونا شروع ہو گی تھی now the point is کہ وہ ساری چیزیں جب سائیڈ لائن ہوئی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلی game تو وہ ساری جا کے پلڑے میں گری جناب محمد نواز شریف صاحب کے یعنی کہ نون لیگ کے پاس جا گری نون لیگ سٹارٹڈ doing all those things جو زرداری صاحب پلائن کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں اور ابھی تک ایسا نہیں اور now what they are pitching is the people's party is pitching as if کہ کچھ بھی ہو جائے اگر آخری وقت میں elections کے بعد اب it's all about number games اس کے بعد کیا numbers آتے ہیں کس طریقے سے چیزیں shape up ہوتی ہیں elections کے بعد تو وہ پھر وہاں پہ اپنا جو انہوں نے پتہ رکھا ہوتا ہے زرداری صاحب نے اپنے chest کے close رکھ کے وہ دکھائیں گے اور ہو سکتا ہے ان کے mind میں ایک چیز ضرور ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے we can be there we can be in the corridors of power and we can be we can be there in the prime minister's office اور وہ اب وہ as a second option ہو گیا ہے پہلے وہ second option نہیں تھا پہلے people's party was not the second option اب وہ اپنے آپ کو ایک second option کے طور پہ یا اگر کچھ چیزیں ذرا تھوڑی سی slippery ہو جاتی ہیں یا left right کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ place کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اگر آخری وقت میں کچھ گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو we can be there we can be in the prime minister's office who is calling the shots پاکستان ویپلز پارٹی 3 پی یا 4 پی دیکھیں یہ یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت جو theories دے رہے ہیں کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو criticize کیا بیٹے کو انہوں نے جناب zero کر دیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں I don't buy that seriously میرے پاس I have a different approach of looking at political things میرے خیال میں ایسا نہیں ہے دیکھیں اس وقت problem کچھ ہو رہے ہیں یہ جو نئی نئی نسل آگے آ جائے پرانے لوگ گھر چلے جائیں زرداری صاحب کہنے جی اس میں مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے مولانا صاحب اللہ جاں نراز ہو کے بیہ گئنے ٹھیک ہے وہ ایک چیز ہے الاغن لیکن آپ چیز آپ تھوڑا سا پیچھے جائے ادنا نادل صاحب کو میں تھوڑا سا ریفر کروں گا نیر صاحب کو تھوڑا سا میں انڈیکیشن دوں گا جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب سولو فلائٹ لینی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ذہن میں رکھ لیں اس سینیریو کو سامنے رکھ لیں تو پھر آج کے سینیریو کے اندر اگر آپ فٹ کریں ساری چیزیں تو آپ کو میرے خیال میں کلارٹی مل جائے گی یہ یوم تاسیس آرہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی رہا اس پہ بلاول کی سپیچ آپ چین مطلب بدلاوہ رویہ بدلاوہ لہجہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک یہاں پہ خبر دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا there are chances there are probabilities are there کہ فیبرری میں there are chances probabilities are there reportedly allegedly بلاول بھٹو حزرداری صاحب کی شادی جو ہے وہ بھی کئی فیبرری میں 2024 میں شاید ہو جائے یہ تو بہت بڑی خبر دے دی آپ نے اس کا مطلب ہے فروری میں انتخابات تو نہیں ہو رہے اگر شادی ہو رہی ہے اور شادی کی تاریخ فروری میں رکھی جا رہی ہے یہ دبائی میں یہ والے معاملات تو نہیں ہوئے رانا صاحب بس میں نے کہا allegedly reportedly probabilities are there and میں نے تو یہ ساری چیزیں words use کر کے اور جو ساری زندگی جو جنلزم کیا ہے اپنے آپ کو اس ساری چیزوں میں لائن رکھے میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ there are chances there are probabilities reportedly allegedly ہو سکتا ہے عاصف زرداری صاحب جو ہے ان کی شادی 2024 میں ہو جائے آپ بلاول بھوٹر زرداری صاحب عاصف زرداری صاحب کی شادی نہیں رانا صاحب خوشی کے مارے آپ کے موں سے ان کے مالے صاحب زرداری صاحب خوش ہو جائیں گے مرحل یہ رانا صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر میں بلاول بھوٹر بلاول بھوٹر زرداری بلاول بھوٹر زرداری بلاول بھوٹر زرداری فروری میں شہنائیاں بسکتی ہیں مطلب اقتدار کی شہنائی نہیں تو شہنائی شہنائی ہو سکتی شہنائی وہ پہن سکتے ہیں نماشی صاحب کا رلیف کوئی زیادہ دور نہیں ہے اگر ان کو رلیف ملتا ہے تو پھر کیا عدلیہ دباؤ میں آئے گی کہ شہنائی پی ٹی آئی کو بھی رلیف دیا جائے اب جیسے ہمارے نگران وزیر داخلہ تو کہہ چکے ہیں کہ شہنائی پی ٹی آئی عدالتوں کے لادلے بھی ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایس سچ امیجیٹلی کوئی رلیف ملے گا باقی رہے گی بات میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو کنفرمیشن دی ہے تب ہی وہ پاکستان آئے ہیں ادر وائز میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان بھی آتے اور ان کو کنفرمیشن ڈبل کنفرمیشن آئی وڈ سی چیک ڈبل چیک کر کے پھر میاں صاحب واپس آئے ہیں ادر وائز تو دیر وقت دو چانس کہ میاں صاحب واپس آتے اور میاں صاحب اگر واپس آ جاتے ایسی ایک سیچویشن میں جہاں پہ ان کو ایک نینو ون پرسنٹ بھی کہ شاید ان کو ریلیف نہیں ملے گی تو وہ بلکل اس کو ڈیلے کر دیتے اپنے آنے کو یا نہ آتے لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگ شاید بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سولہ ماہ تک سولہ مہینے تک یہاں پہ ان کے بھائی کی حکومت رہی اس دوران وہ کیوں نہیں آئے ٹھیک ہے اس دوران اتنے بل پاس ہوئے اتنا کچھ ہوا یہاں پہ ایک بڑی فرنڈی قسم کی اپوزیشن تھی نیشنل اسیمبلی میں لیکن پھر بھی میاں صاحب واپس نہیں آئے مطلق ہم لوگ جاننا چاہیں گے وہ ریزنز اور ہمیں وہ اگر پتا چل جائے ریزنز تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوں ران صاحب مہارے شوہ میں بہت بار ستمبر ڈسکس گوا میڈ آف سیپنیبر ایک رخصتی تھی اور ایک چارج سنبھالا جانا تھا چینج آف کمانڈی کہہ سکتا ہے ہم تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن پڑ دین اگین اس میں اتنی چیزیں ہوئیں اس سولہ ماہ میں اتنے کام وہاں پہ ہوئے دیٹ پڑ بی ون اف دی ریزنز آپ اپسلوٹلی رائیڈ پڑ دین اگین بہت کچھ ہوا سولہ ماہ میں بڑا علیف ملا اور یہاں پہ کئی لوگ ایسے تھے جن پہ کیسز وہ ایک الگ بحث ہے صحیح کیسز تھے نہیں تھے غلط تھے اپلیکیشنز ہوئی تھی ان کی بڑ دین اگین ان پہ کیسز تو تھے اور انہوں نے سب نے ریلیف لیے اور جیسے بھی لیے تو اس وقت بھائی کو بھی ریلیف مل سکتا تھا اے سچ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایج مل سکتا تھا دلایا جا سکتا تھا حکومت کے اندر بھائی موجود تھے ان کے سارے جو الائز تھے جس کی پی ڈی ایم کی شکل میں موجود تھے وہ سب لوگ تو کچھ نہ کچھ تو ریلیف مل سکتا تھا تو وائی دیڈ دیڈ نوٹ ہیپن ان دوز لائک سکسٹین منٹس سو دیٹ اس وری امپورٹن ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپریم کورڈ میں ان کے لیے ایک انڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھی پرابلی میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے پر تین اگین حکومت ایک سٹیٹ مشینری ان کو مطلب کہ ایک سپورٹ کر رہی تھی اور وہاں پہ کیمنٹ بھی جا رہی تھی لندن میں ان سے مذاکرات ہوتے تھے ان سے بات چیت ہوتی تھی ان سے گپ لگتی تھی ان سے اقامات بھی آتے تھے کئی اقامات تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ نہیں بھی پسند کیے جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اقامات تو دیتے تھے ویسے رانے صاحب آپ نے یہ بات کر کے نا ایک سسپنس کریئیٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں ہمارے شو میں ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ بات آپ بھی کر چکے ہیں اور سب ہی انیلیسٹ جو جو شریک ہوتے تھے گفتگو میں وہ کر چکے تھے یہ بات کہ سپٹیمبر کے بعد ہی میاں صاحب آئیں گے اور پھر وہ ہی ہوا آج آپ نے یہ بات کر کے زیادہ بڑھا دیا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں رانہ صاحب کی بات کو آگے بڑھانے کی ایک چیز رانہ صاحب آپ ایک چیز رانہ صاحب میں ایک چیز یہاں پہ کمپلیٹ کروں دیکھیں وہ بات آپ کی درست ہے لیکن آپ جو بھی کرتے ہیں آپ بلز کی ایک فیرست نکال لیں there's a long list of bills جو approve ہوئے یہاں پہ جس دن implication ہونی تھی یا جس دن فرد جنم آئد ہونا تھا میرے خیال میں یہی لفظ use کیا جاتا ہے وہ جب آئد ہونی تھی اس دن ان کے بھائی جو ہیں وزیر آزم بنتے ہیں اور وہ there are so many things which were happening why not میاں محمد نواز شریف why was he like why was he kept awake from all these reliefs what was the reason there's a question mark yeah